اسلام علیکم دوستو میرا نام بلال آج کی ویڈیو میں بات کروں گا بہت سے لوگ یہ کمنٹ کرتے ہیں کہ ڈائیٹ فالو کر رہے ہیں یا سرجری کروائیں تو دیفنیٹلی آپ نے ڈائیٹ اور لائف سٹائل فالو کرنا ہے کہ سرجری جو لوگ سرجری کروانے چاہتے ہیں وہ سرجری کروائیں جن لوگوں کا دل ہے اور جن لوگوں کو رکھتا ہے کہ میں جھوٹ بول لوں وہ ہنڈرڈ پرسنٹ سرجری کروائیں میں ان کو روک نہیں رہا انہیں ویڈیوز دیکھنے کی ضرورت نہیں جن لوگوں نے سرجری کروانے ہیں وہ سرجری کرو اور جون سے دل کرتا ہے آپ کرو تو اس چیز میں کنفیوز نہ ہو کہ سرجری کروائیں یا ڈائیٹ اور لائف سٹائل فالو کریں اگر آپ مجھ سے مشورہ لینا چاہتے ہو اور ہنڈرڈ پرسنٹ خود کو ٹھیک کرنا چاہتے ہو نیچرل طریقے سے تو آپ ویڈیوز دیکھو اور ڈائیٹ اور لائف سٹائل فالو کرو اگر آپ سرجری کی طرف جانا چاہتے ہو تو پھر آپ سرجری کرو تو پھر سرجری آپ کے لئے بیسٹ ہے کیونکہ خود کو ان چیزوں میں آپ نے کنفیوز کی ہوتا ہے ایک بندہ کہتا ہے سرجری کروانی ہے پھر اسی کا دوبارہ دل کرتا ہے کہ نہیں میں ڈائیٹ اور لائف سٹائل فالو کرتا ہوں تو پہلے آپ اپنی اس تھنکنگ سے ہی باہر نہیں آ رہے مطلب آپ پہلے اس سوچ اپنی اس تھنکنگ کو کلیر کرو کہ آپ نے سرجری کروانی ہے کا سوچ رہے ہو دیکھو وہ ڈائیٹ اور لائف سٹائل کام نہیں کرے گی مطلب اس طریقے سے کام نہیں کرے گی جس طرح سے اسے کام کرنا چاہیے جیسے آپ کی تھنکنگ ہونی چاہیے ویسے نہیں ہے تھنکنگ جو مائنڈ ہے وہ آپ کا بہت میٹر کرتا ہے تو میں ویسے ایک ایک اگزمپل دینا چاہتا ہوں اگر آپ مائنڈ سے کہتے ہو اب آپ کا مائنڈ کس طرح سے کام کرتا ہے آپ کہتے ہو کہ آپ نے ہزار روپیہ کمانا ہے ٹھیک ہے آپ کا مائنڈ آپ کو بتائے گا کہ ہزار روپیہ کیسے کمائے جا سکتے ہیں آپ کہو کہ دس ہزار کمانا ہے آپ کا مائنڈ آپ کو بتائے گا دس ہزار کس طرح کمانا ہے آپ کہو کہ ایک لاکھ کمانا ہے تو وہ آپ کو ایک لاکھ کمانے کا طریقہ بتائے گا ٹھیک ہے تو جتنا آپ سوچو کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنا آپ سوچو کہ آپ کا مائنڈ اس حد تک جائے گا جہاں تک آپ سوچتے ہو آپ کا مائنڈ اس جگہ تک ورک کرتا ہے تو آپ سوچو کہ کہ ہاں یار میں نے اس ڈائیٹ اور لائف سٹائل سے خود کو ٹھیک کرنا ہے دیکھو اب لوگ ڈائیٹ اور لائف سٹائل کو لے کے کنفیوز ہوتے ہیں اب دیکھو مسلسل آپ کنٹینیوسلی چربانچ میں لیمن لے رہے ہو ایک چیز کنٹینیوسلی اتنے ٹائم تک لوگ ہے تو لازمی سی بات ہے نقصان ملے گا تو کم سے کم گئیس لوگ اب کئی لوگ ہے وہ تین چار لیمن ایڈ کر لیتے ہیں اب مجھے ایک لڑکے کے میسیج آیا تھا کہتا ہے میں تین چار لیمن صبح کی ٹائم لے رہتا ہوں تو میں نے دن کو نہیں لیتا اب دیکھو یار کس ویڈیو میں نے کہا ہے کہ آپ تین چار لیمن لو کس ویڈیو میں مینشن کیا نہیں کیا لوگ سمجھتے بھی ہیں مجھے اب نہیں سمجھ آئی کہ وہ اس لڑکے نے کہاں پہ دیکھا ہے کیا کیا ہے کیا وہ تین چار لیمن جو ایک صبح کی ٹائم ڈے لیتا تھا باقی وہ نہیں لیتا تھا تو لیمن لو ایک لیمٹ میں لو ہر چیز کرتے ہو ایک لیمٹ میں کرو جب انلیمٹڈ ہو جاؤ گے تو ہر چیز آپ کو نقصان دے گی سوائے انٹرنیٹ کے مجھے نہیں لگتا کہ انٹرنیٹ کا کوئی نقصان ہوگا انلیمٹڈ وہ صرف انٹرنیٹ ہی مزہ کرتا ہے باقی آپ کوئی بھی چیز لیمٹ سے باہر جاؤ گے پانی ہو گیا دودھ ہو گیا کچھ بھی لوگ ہیں ہیلتی سے ہیلتی ڈائیٹ بھی حد سے زیادہ کرو گے تو آپ کو نقصان دے گی تو یار اتنا کرو جتنا آپ کر سکتے ہو جو آپ کے لیے آسانی ہے تو بس پھر یہ ڈائیٹ ہنڈرڈ پرسنٹ کام کرے تو تھنکنگ بہت ضروری ہے پہلے اپنے مائنڈ کو کلیر کرو سرجری کروانی ہے ڈائیٹ اور لائف سٹائل فالو کرنی ہے پہلے یہ تھنکنگ کلیر کرو اس کے بعد آپ ڈائیٹ اور لائف سٹائل فالو کرو اور یار میں بار بار کے ایک تھک چکا ہوں کہ جتنا ہوتا ہے اتنا فالو کرو جو نہیں ہوتا اس کی اوپر ٹینشن نہ لو تو تھنکنگ کا بہت بڑا رول ہے تو آپ جہاں تک سوچو گے آپ کا مائنڈ اس جگہ تک کام کرے گا تو ٹوٹلی آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنی لائف کو کس طریقے سے گزارنا چاہتے ہو میں اسے بات کرتا ہوں آپ ڈائیٹ اور لائف سٹائل فالو کر رہے ہوں کچھ دن آپ کے اچھے سے گزر رہے ہیں کسی اور لڑکے سے آپ کی بات ہوئی وہ آپ کو ڈی موٹیویٹ کر دیکھ رہے ہیں کہ میں نے اتنے ٹائمز ڈائیٹ فالو کی ہے تو یہ ہے کہ مجھ یہ مسئلہ ہونے لگیا یہ ہونے لگیا تو وہ لڑکا وہی لیمن ٹائپ والا لڑکا ہوگا یا کس طرح ہوگا اسے کیا سیچویشن ہوگی اب ہر ایک کی سیچویشن سے میں واقف نہیں ہوں اور کوئی کون کس طرح ڈائیٹ اور لائف سٹائل فالو کر رہے کون کس طرح گرم کتنا گرم پانی بھی رہے نورمل ٹمپریچر پر پانی کر دی ہو سب کچھ نورمل ایک لیمنٹ میں رہ کے کرو جب لیمنٹ سے باہر جاؤ گے تو لازمی ہر چیز نقصان دے گی ہر بندے کا اتنا کامن سنس تو ضرور کام کرتا ہے کہ یہ میں کر رہوں تو یہ غلط کر رہوں ہاں جیسے میں بات کرتا ہوں آپ کبھی کبھی کر لیتے ہو یہ کولڈرنگ پی لیتے ہو میں ویسے بات کر رہوں تو آپ کو نقصان ضرور دے گی پر اتنا نقصان نہیں دے گی اب آپ روٹین بنا لوگے کولڈرنگ صبح شام دن رات روز ہفتے میں آٹھ دس بار جو ہے آپ نے کولڈرنگ پینی ہی پینی اس بغیر جو ہے آپ کا کھانا نہیں عظم ہو رہا آپ اپنے سٹمیک کو اس طرح عادی کر دو گے جس دن آپ کولڈرنگ نہیں پیو گے اس دن پھر وہ کھانا آپ کے گلے میں واپس آئے گا ٹھیک ہے تو پھر وہ جس کو کہتے ہیں وہ میٹنگ ٹائپ سی فیل ہوتا ہے وہ گلے میں کھانا واپس آتا ہے تو کیوں کہ آپ کا سٹمیک کام نہیں کرے گا اس سٹمیک کو آپ نے عادی کر دیا اس کولڈرنگ کی اوپر جب تک کولڈرنگ نہیں پیو گے تو کھانا عظم نہیں ہوگا توٹلی آپ کے مائنڈ کی اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنی لائف کس طرح گزار رہے ہو کس طرح خود کو ٹھیک کرنا چاہ رہے ہو کہ لائف کے ساتھ کتنے سیریس ہو ٹھیک کرنا چاہتے بھی ہو یا ویسی مزے لے رہے ہو تویار اگر سیریس ہو تو بالکل اپنے دماغ سے اس تکلیف کو بیماری کو نکال دو کیر اپنی پوری کرو پر ٹینشن کو نکال دو ٹینشن سے کچھ بننے والا نہیں ہے بگڑنے والا ضرور ہے تیار بس میں یہ کہوں گا کہ جتنا ہو سکتا ہے فالو کرو ٹھیک ہے اور باقی ٹینشن ختم کرو میں بار بار کہہ رہوں یار ٹھیک ہو جاؤ گے تو پھر کیوں پریشان ہوتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے اندر اللہ حافظ